جو اتنا نہیں جانتے تو انہیں معلوم ہو گیا اب یہاں سے جو آگے آج کی نشست کے لیے خصوصی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یوں تو سارا سفرِ میراج حضور علیہ السلام کا جسم معروح کے ساتھ جسد معروح یعنی سارا سفرِ میراج جسمانی ہے مسجدِ حرام سے لے کے مسجدِ اقصا تک اور مسجدِ اقصا سے صدرت المنتحا تک اور صدرت المنتحا سے قابہ قوسینِ او ادنا تک سارا سفر تینوں مرحلوں پر مشتمل سارا سفر جسمانی اور روحانی مشترکہ ہے جسمِ اقدس کے ساتھ ہے اس پورے سفر کا کوئی ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں جو صرف آپ کی روح مبارک نے کیا ہو اور جسمِ اقدس ساتھ نہ ہو اب آپ سمجھ گئے میں پھر دور آ رہا ہوں یہاں سے آج کی مجلس کا حصہ شروع ہو جائے گا اس پورے سفر کا کوئی ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں آقا علیہ السلام کا جسمِ اقدس اور آپ کی روح مبارک دونوں اکٹھے نہ ہو ایسا نہیں کہ کچھ حصہ جسمِ اقدس کے ساتھ آپ نے سفر فرمایا کچھ حصہ جسمِ اقدس رہ گیا اور روحِ مبارک کے ساتھ سفر کیا یہ تفریق نہیں ہوئی آپ اس کی وجہ سمجھاتا ہوں علماء نے ان چیزوں پر لکھا ہے اقابر علماء نے آئیمہ نے میں آپ کو سادہ طریقے سے اس کی بنیادی اس کا جو سر ہے راز ہے اس کی حقیقت و حکمت سمجھاتا ہوں میں یہ پہلی دلیل سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ سارے سفر کو کچھ حصہ جسم کے ساتھ اور کچھ حصہ روح کے ساتھ اس طور پہ تقسیم نہیں کر سکتے تقسیم نہیں کر سکتے یا سارا سفر جسم کے ساتھ ماننا ہوگا یا سارا سفر بغیر جسم کے صرف روحانی طور پر روح کا ماننا ہوگا اکٹھا نہیں چلا سکتے اتنی جگہ سے اب یہ میں نے کہا یہ آج کی نشست کا حصہ ہے جو نیا ہوگا جو اس انداز سے پہلے بیان نہیں کیا ہوگا تھیم تو کبھی بدلتا نہیں ہے ایک ہی ہوتا ہے مگر یہ چیزیں نئے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئیں گے میں دورا رہا ہوں کہ آپ اس سفر کو کچھ میراج اور آپ کا عصرہ مال جسد فقط اور کچھ حصہ سفر مال روح فقط بلا جسد بغیر جسم کے اس طرح اس سفر کے حصے اور ٹکڑے نہیں کر سکتے یا سارا سفر جسم و روح کا اکٹھا جسم کے ساتھ ماننا ہوگا یا سارا سفر جسم کے بغیر فقط روح کا ماننا ہوگا بین بین کی صورت ممکن نہیں کوئی یوں کہہ سکتا ہے کہ کیا حرج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اکسا تک کہ سفر کو جسم سے مان لیں اور اوپر کا حصہ صرف روح کا مان لیں کوئی یہ کہہ سکتا ہے اور ہم بھی اس کو بات سمجھنے سمجھانے کی غرض سے ایک لمحے کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں اگر پہلا حصہ جسم کے ساتھ مان لیں ہاں اس سے پہلے میں ایک اور بات کہلوں پھر اگلے حصے میں داخل ہوتے ہیں وہ یہ اگر کوئی کہے کہ صرف روح کے ساتھ ہوا ہے کوئی کہے کہ یہ میراج فقط روحانی ہے تو یہ بات یاد رکھ لیں روحانی میراج سے مراد جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ منامی میراج ہوتا ہے خواب کی میراج روحانی میراج سے مراد یعنی سوئے اور رات خواب میں میراج کیا منامی میراج ہے خواب کی میراج یہ ہے روحانی میراج کا معنی اگر آپ اگر آپ روحانی اور منامی میراج مان لیں تو یہ موجزہ ہی نہ رہا اگر اس موقف کو مان لیں تو یہ موجزہ ہی نہ رہا اور موجزے کا کلیتا انکار ہو گیا اور یہ قرآن مجید میں اللہ پاک کا فرمانہ سبحان اللہ اثرہ بے عبدہی استغفر اللہ العظیم یہ ایک ایسا اللہ کا ایک ایسا دعویٰ بن گیا کہ جس دعویٰ کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اور جس دعویٰ میں کوئی حقیقت ہی نہیں تھی کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی وہ ذات خواب میں تو ہزاروں اولیاء کو لے جاتی ہے تو آقا علیہ السلام کی تخصیص کیا ہوئی خواب میں تو ہزاروں اولیاء آقا علیہ السلام کی امت کے ایسے ہو گزرے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں جنہیں خواب میں مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصا تک خواب میں اور کبھی آسمانوں تک یہ سفر کرایا جاتا ہے کئیوں نے کیا ہے اللہ کے کئی اولیاء نے یہ سفر کیا ہے اور اگر وہ خواب ہی کا سفر ہے تو پھر تو آقا علیہ السلام کی تخصیص نہ رہی اور تخصیص جب نہ رہی تو موجزہ نہ رہا جب موجزہ نہ رہا تو اللہ کا کلام غیر ضروری بن گیا اور دعویٰ بغیر بنیاد کے بن گیا تو یہ نہ قرآن میں اس کا ورود ریلیونٹ رہا نہ سورہ النجم جو کاری شفیق صاحب نے پڑھی ون نجمِ ازہوا سے آگے وہ کوئی سولہ سترہ آیتوں کا کوئی ریلیونٹس نہ رہا آقا علیہ السلام کی ذات سے وہ الگ بات ہے اس بحث میں نہیں پڑھتے تو آپ مہز جبآلہata کو لینا ہے مازاغ البصر وماتغا یہ اللہ پاک کو لینا ہے ثم دنا فتد اللہ سے مراد آقا الاسلام کو اور اللہ کی ذات کو لینا ہے یہ آقا الاسلام کو اور جبرئیل امین کی ذات کو لینا ہے فتد اللہ سے مراد کس کو لینا ہے فکانا قابا قوسین اعودنا سے مراد کس کو لینا ہے بحث تو یہی ہوتی ہے نا علماء میں کہ اس جگہ اس لفظ کا اشارہ اللہ رب العزت کی طرف ہے یا اس کا اشارہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی طرف ہے بھئی اللہ کی طرف ہو یا جبرائیل امین کی طرف ہو اگر سب کچھ خواب میں ہوا ہے تو یہ موجزہ ہی نہیں ہے خواب آتے رہتے ہیں خواب عام مومنین مسلمانوں کو بھی آتے ہیں اور صالحین کو اس سے بہتر صادق خواب آتے ہیں سچے پھر اولیاء کو ان سے اچھے سچے خواب آتے ہیں پھر اولیاء کاملین کو صادقین کو مقربین کو صدقین کو اور سچے خواب آتے ہیں اور سچے خوابوں میں اولیاء کو اللہ کی زیارت بھی ہوتی ہے جبرائیل امین کی زیارت بھی ہوتی ہے وہ جبرائیل امین کے ساتھ سفر بھی کرتے ہیں وہ مسجد اقصہ بھی جاتے ہیں وہ آسمانوں پر بھی جاتے ہیں وہ جنتوں میں بھی جاتے ہیں اولیاء خواب میں ہر جگہ جاتے ہیں اب اگر اس کو منامی اور روحانی میراج لے لیں تو یہ تو موجزہ کا انکار ہو گیا یہ تو موجزہ کا ہی انکار ہو گیا اور اللہ پاک جو اس طرح فرما رہے ہیں سبحان اللہ زی پاک ہے وہ ذات کوئی بڑا کام ہو تو تب اللہ اس بات کو سبحان اللہ زی سے شروع کرتا ہے آپ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں نا ایک عام بات ہو مثلا یہ اگر میں پانی پی لوں تو آپ سبحان اللہ کہیں گے اور کوئی پانی پیتا ہے اس میں سبحان اللہ کی کونسی بات ہے آپ سمجھ گئے اگر کوئی کھانا کھا لے تو سبحان اللہ کی کونسی بات ہے کسی کو نید آ جائے اس میں خواب آ جائے تو سبحان اللہ کی کونسی بات ہے جو مطابق عادت ہو اس پہ سبحان اللہ نہیں کہا جاتا جو زندگی کے عام طور طریقوں اور عادتوں کے مطابق ہو اس پر آدمی سبحان اللہ نہیں کہتا سبحان اللہ اس پر کہتے ہیں جس بات پر تعجب ہو جو عادت کے خلاف ہو انسانی طاقت عادت صلاحیت استعداد قوت اس کو عام طور پر نہ پہنچ سکتی ہو کوئی انوکھا اور نیرالہ کام ہو جو کوئی اور نہ کر سکتا ہو اور کوئی کر دکھائے اس پر انسان ایسے کلمات تحسین بولتا ہے سبحان اللہ قاری صاحب بھی جب تلاوت کرتے ہیں تو جب وہ بڑے خاص انداز میں اوپر جاتے ہیں تو تب لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں جب تک روٹین میں کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس پہ تعجب کے تحسین کے خاص کلمات وارد نہیں ہوتے یہ ہے سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات اور پاک کس سے شک و شبہ اور اعتراض سے پاک ہے ہر قسم کی کمزوری اور نق سے پاک ہے جو چیز تم سوچ نہیں سکتے وہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کر دکھائی تو فرمایا پاک ہے وہ ذات سبحان اللہ تو پہلا بات پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اگر اس کو منامی اور روحانی لے لیں منامی لے لیں سمجھ رہے ہیں تو پھر تو موجزہ نہیں پھر تو موجزہ نہیں اب سیکنڈ سٹیپ لیتا ہوں آگے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں فر دا سیک آف ڈسکشن ایسے بحث کے لیے بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک دوسرا انگل سمجھتے ہیں لے لیتے ہیں کہ کوئی یہ کہے جبکہ یہ بات کسی نے کہی نہیں یہ بھی بتا دوں ایک امکان لے رہا ہوں پوسیبیلیٹی جبکہ اس امکان اور پوسیبیلیٹی کو کسی نے علماء اور آئیمہ میں سے کسی نے نہیں لیا مگر کیا فرق پڑتا ہے یعنی جس کے جی میں جو آئے وہ اگل مار دیتا ہے تو چلو اس کو بھی انٹرٹین کر لیتے ہیں کوئی کہے کہ خواب تو نہیں تھا مگر جسم بھی نہیں گیا فقط رو گئی تو یہ بے اقلی کی بات ہے اس لیے کہ ایسا کہنے والا گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس میں ایک وقت اس رات ایسا آیا کہ جس میں اقدس آرام فرما تھا اور جسم سے روح نکل گئی تھی یعنی جب روح نکل جائے تو اس کیفیت کو موت کہتے ہیں تو آپ میراج کے اوپ میراج کا موضوع بیان کرتے ہوئے محاذ اللہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر موت بارد کر رہے ہیں کہ روح جسم سے نکل گئی جب روح نکل جائے خالی جسم رہ جائے اسی کو موت کہتے ہیں اسی کو تو اگر جسم وہیں رہا اور خالی روح چلی گئی راج پر تو یہ تو موت کی کیفیت ہے اس پر سبحان اللہ کیسے بنا سبحان اللہ زی اس پر کیسے بنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ بجائے آقا علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے یہ اس کے برعکس ہے اور پھر بارہ سو سال میں عیمہ محدثین علماء متقلمین فقہا اور اکابر اصول دین اور عقیدے کے کسی نے یہ بات نہیں گئی کہ جسم وہیں رہا مکہ موظمہ میں جہاں آپ لیٹے ہوئے تھے اور روح اس میں سے نکل گئی اور جبریل امین روح کو ساتھ لے کے چل پڑے کیا روح کو ساتھ لے کے چل پڑے اور روح گئی اوپر قابق حسین تک یا صدرت المنتحہ تک یا مسجد یک ساتھ سمجھ گئے تو یہ ناماقول بات ہوگی اور نہ یہ عقل میں آنے والی ہے نہ نقل میں آنے والی ہے یہ سراسر غلط بے بنیاد اور نادانی کی بات ہوگی اور پھر اس پر اگلی بات یہ کہ اگر خالی روح نے سفر کرنا تھا تو اس کے لیے براک لانے کی کیا ضرورت ہے اگر روح نے سفر کرنا ہو تو گوڑے لائے جاتے ہیں روح کے لیے روح کے لیے کوئی گھوڑے یا کوئی براک لائے اس کے لیے سواری کی کیا ضرورت ہے روح تو خود اس براک سے بھی زیادہ نورانی ہے یہ جو براک لائے گیا یہ تو خود اس بات کا میسج ہے کہ آقا علیہ السلام جسد مبارک سمیت بنفس نفیس سفر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں یہ جو براک کا ذکر آیا ہے وہ خود ایک میسج ہے کہ یہ سفر نہ خواب کا تھا نہ خالی روح کا تھا جس میں پاک کے ساتھ سوار ہوئے جیسے سواری کی جاتی ہے آپ سمجھے بات کو جیسے سواری کی جاتی ہے خود براک اٹسیل اس بات کی کافی و وافی دلیل ہے کہ منامی اور روحانی نہیں ہے محض روحانی نہیں ہے منامی تو ہے ہی نہیں منامی تو ہے ہی نہیں اور پھر اگر واپس آ کے آقا علیہ السلام یہ فرما دیں اور آپ نے فرمایا ہو کہ میں نے آج رات خواب میں میراج کیا ہے اور خواب میں مسجد یقصہ پہ گئے ہوں تو کسی کو اتراز کرنے کی ضرورت ہے ابو جہل کو اتراز کرنے کی ضرورت ہے سیدنا ابو بکر صدیق کو تصدیق کرنے کی ضرورت ہے کفار و مشرقین کا اکٹھ کرنے کی ضرورت ہے سینہ کعبہ میں اس بات پہ کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آج میں نے خواب میں میراج کیا تو اکٹھ کس چیز کا ہر کوئی خواب میں کر سکتا ہے کسی کا میراج یہاں تک کسی کا یہاں تک کسی کا وہاں تک ہر کسی کی اپنی صلاحیت ہے تو اس پر تو اتراز ہی نہیں بنتا انکار بھی نہیں بنتا تصدیق بھی نہیں بنتی تقذیب بھی نہیں بنتی اور پھر احادیث میں آتا ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر آقا علیہ السلام سے سوال کرنے لگے کہ بتائیں مسجد یقصہ میں کیا ہے راستے میں کیا دیکھا اگر کسی نے خواب دیکھا ہو تو خواب بتائے تو کوئی اس عمارت کی کڑیاں بھی پوچھتا ہے اس سے اس کی کھڑکیاں بھی پوچھتا ہے خواب دیکھا ہو تو اس کی کوئی تفصیلات اور علامات بھی پوچھتا ہے اب بلے سفر میں بھی کوئی پوچھتا ہے کہ کسی کافلے کو دیکھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا خواب اگر کوئی بتا دے میں نے خواب دیکھا ہے تو اس سے کوئی سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے اس سے ثابت ہوا کہ آقا علیہ السلام نے بھی صبح جب بیان کیا تو خواب کر کے بیان نہیں فرمایا تھا ایک کھری جیتے جاکتے میراج کی حقیقت کو بیان کیا تھا تب ہی تو ایک زلزلہ بپا ہو گیا کفار میں کہ یہ کیسی بات کر دی ایک اراد میں یہ وہاں سے یہاں کیسے ہو کے آگئے تو خواب میں تو ہوتا رہتا ہے تو یہ تو پہلی بات کی نفی ہو گئی ٹھیک ہے